کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گمتے پھرتے اور وقاس خان و خشل کے ساتھ وقاس خان آپ کی خدمت میں سٹی کورٹ سے حاضر ہے یہ ہے سٹی کورٹ جہاں پر کوئی خوشی سے جاتا ہے اور کوئی اداس ہو کر جاتا ہے آج بھی اس طرح کا ایک کیس ہم نے دیکھا دانیا شاہ کا جس میں دانیا کو جیل سے عدالت لائے گیا اور کافی دنوں بعد والدہ کی ملاقات ہوئی اپنی بیٹی سے اور بہت ہی جذباتی مناظر ہم نے دیکھے کمرہ عدالت میں بھی بہت ہی جذباتی مناظر بن گئے تھے باقاعدہ ماں اور بیٹی روتے رہے اب یہ آنسو کس چیز کے ہیں ملاقات کی خوشی کے تھے یا ندامت کے تھے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن بارال آج دو سماعتیں تھیں ایک تو یہ تھا کہ دانیا شاہ کی جانب سے جو ان کی والدہ نے درخواست زمانت دائر کی ہے اس پر آج جج کی کورٹ میں سماعت ہونا تھی لیکن جج چھٹیوں پر تھے تو درخواست جو ہے وہ لنک کورٹ بیجتی گئی لنک کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر متعلقہ جج نہیں ہوتا تو دوسرا جج جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یعنی جو اہم مقدمات ہوتے تو وہاں سنے جاتے ہیں عموماً تاریخ ہی دی جاتی ہے تو یہاں بھی آج یہی ہوا تاریخ دی گئی پانچ جنوری کی درخواست زمانت مزید یعنی اتنے دن ڈیلے ہو گئی ہے دانیا اتنے دن مزید جیل میں رہی گی پانچ جنوری کو جو سماعت ہوگی تب پتہ چلے گا کہ درخواست منظور ہوتی ہے یا مسترد دوسری طرف ٹرائل جو چل رہا ہے دانیا کا آج جس میں دانیا کو پیش کیا گیا ظاہر ہے ہاں ٹرائل میں ملزم جو ہے اس کو عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ جج سب سے پہلے پوچھتا ہی یہ ہے کہ ملزم کہاں ہے تو دانیا کو جیل سے پیش کیا گیا ٹرائل جس کوڈ میں چلنا ہے اس کی رو برو اس کی عدالت میں جس وقت دانیا اور ماں باہر ملے تو گلے ملے اور دانیا نے اپنے ہاتھ میں تذبیح لیوی تھی دانیا ملک کی والا کے ہاتھ میں بھی تذبیح تھی اور بڑی جذباتی مناظر ہم نے باہر دیکھے لیکن جب کمرہ عدالت میں دونوں ماں بیٹی جب ساتھ بیٹھے تو اکشبار ہو گئے اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے لیکن جب عدالت نے دانیا کو بلایا کہ دانیا کون ہے اور کہاں ہے تو دانیا جب آئی آگے تو دانیا کے آنک کی آنکیں جو تھی وہ آنسو سے بھری بھی تھی اور باقاعدہ ان کے گالوں سے آنسو تپک رہتے اس کے بعد عدالت نے ان کو کہا کہ آپ بھیٹ جائیں اور سمات کا آغاز ہوا سمات کے آغاز میں لیاقت گبول ایڈوکیٹ نے عدالت میں بتایا کہ یہ ایک بے بنیاد مقدمہ ہے بے قصور دانیا جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور جس طریقے سے دانیا کو سرگودہ سے حراست میں لیا گیا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے نہ کوئی بتایا گیا نہ کوئی نوٹس بتایا گیا اور وہاں سے ان کو حراست میں لے کر کراچی منتقل کیا گیا اس پر عدالت نے پیشتی سمات پر شوکاز نوٹس جاری کیا تھے جس کا جواب تحال نہیں آیا جس پر عدالت نے وکیل نے اعتراض کیا کہ اب تک جواب نہیں آیا عدالت نے کہا کہ آج کا دن ہے ہو سکتا ہے ایف آئی اے جواب جمع کرا دے تاہم سمات ملتوی ہوئی لیکن اس سے پہلے ملتوی ہونے سے پہلے دانیا کی والدہ کھڑی ہوئی انہوں نے عدالت سے کہا کہ میں کچھ بولنا چاہتی ہوں اور وہ بھی روتی رہی تو عدالت نے ان کو اجازت دی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی کو جس طرح سرگودہ سے اٹھایا گیا اس کا کوئی قانونی طریقہ نہیں اپنایا گیا جو کہ غیر قانونی تھا یعنی اغوا کیا گیا اور ہم پر تشدد کیا گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز میں کہ دانیا کی والدہ کی ہاتھ میں پلسٹر چڑھا ہوا ہے جب بھی ویڈیو ہم بناتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے تو آج پھر انہوں نے عدالت کو کہا کہ مجھ پر تشدد ہوا اور اچھے خاصے افراد آئے تھے اور وہاں سے دانیا کو لے کر آئے اور آٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر دانیا کو بناتے دوپٹے کو لائیا گیا ان کا یہ اتراز تھا عدالت میں سامات ملتے ہوئی باہر نکلے باہر نکلتے ہی ہم نے وکیل سے بات کی اور دانیا کی والدہ سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ پر یہ تشدد جو ہوا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن آج آپ نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر تشدد ہوا اور ایف آئی اے پر آپ نے یہ الزام لگایا تو یہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ تقریباً چالیس کے قریب ایف آئی اے کے افراد تھے جو کہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے میں نے کہا کہ مجھے گرتار کر لو دانیا کو چھوڑ دو لیکن انہوں نے دھکم پیل کی تشدد کیا دھسیٹا اور میرے ہاتھ پر یہ چھوٹ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ میری بیٹی کو حراست میں نہیں لیا گیا بلکہ جس طرح پکڑا گیا ہے تو وہ اغواہ کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی انہوں نے دوبارہ دھو رہی لیکن اہم بات آج یہ تھی کہ ایف آئی اے پر انہوں نے الزامات لگایا کہ ایف آئی اے نے ان پر تشدد کیا ان کی بیٹی کو حراست میں نہیں لیا بلکہ اغواہ کیا گیا تو یہ آج کی کارگزاری تھی عدالت سے آئندہ سامات یعنی پانچ جنوری کو دونوں معاملات میں کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کو آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس کے درمیان کوئی اپ ڈیٹ آتی وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے تفصیلات اور عدالتی رہداریوں سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو اگر آپ نے دیکھی تو لائک کیجئے اور پسند آتی ہے تو شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے اور عبدالقادر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ